مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں ہے باستر مقصود دل کی طرف سے میرے تمام سنے والے پور جہاں جہاں میرے وعد پہنچیں تمام گرومنیشن تمام گروپ سے آج سب کا اسلام قبول ہو میرے جزو میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے کلام مقدس کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دباہ کروں گا آج ہمارا انوان ہے یسو کی موت نے خدا کے انتظام کو مکمل کیا یسو کی موت نے خدا کے انتظام کو مکمل کیا دیکھیں خدا کی اس مسیح کا اس دنگاہ میں آنا کو عام سے بات نہیں یہ خدا کی پراننگ تھی خدا کا منصوبہ تھا اور اس نے پہلے اپنے نبیوں کو اس سب حصہ اس دنگاہ میں بھیجا اور زمانہ آخیر میں اس نے اپنے بیٹے کے اس دنگاہ میں بھیجا کیونکہ انسان گناہ غار ہے شروعی سے گناہ کرنے کے سباب سے یہ گناہ غار ہو گیا اور موت اس پر آگئی تو خدا نہیں چاہتا ہم موت کے حوالے کیے جائیں اسی لئے یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا تو یسو مسیح نے کہا کہ جو کوئی موچ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاہے یسو کے بغیر ہلاکت ہے موت ہے لیکن یسو میں اس زندگی ہے میں یونہ کی انجیل میں سے چاند آیت پڑھوں گا دس باب میں باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنے جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھین چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے کتنی بڑی بات ہے میرے جی تو ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں بروسہ رکھتے ہیں اور یہ کلام ہی کی بات ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ یسو مسی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور دیکھ کر اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے اور یہ ثابت ہوا عام یسو مسی کے کرام کو پڑھ کر مان رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یسو مسی اس دنیا میں آیا اس کا آنا بھی عجیب اور پھر سولی پہ چڑھنا سلیبی موت گوارہ کرنا تین دن قبر میں رینا اس کے بعد زندہ ہو جانا اور آسمان پہ چلے جانا اور عبد العباد زندہ ہے اور رہے کا کتنا بڑا اختیار ہے یہ سمسی وہ ہسی ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے ہم یہ سمسی پر امار رکھتے اور یہ سمسی نے پر امار لانے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ مسی ہی ہو کوئی بھی جس نے کہا جو کوئی یعنی وہ کسی مذہب سے تلق رکھتا ہو انسان ہو وہ یسو پر امار لات سکتے غیر قواب میں یہ ہی اس کی منادی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو یسو مسی پاریمان لا چکے ہیں اور لا رہے ہیں جو ہنہ انیس گیارہ میں دکھا ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ کچھ اختیار نہ ہوتا جب اس مسی کو مارا گیا پیٹا گیا سولے دیا گیا ترہ ترہ اس پر تومتے رگیں یسو وہاں انہیں یہ بات کہتا ہے کہ اگر یہ اختیار اوپر سے تجھے نہ دیا جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا یعنی یسو نے فرمایا ہے کہ جو مجھے باپ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں یعنی جو یسو کے پاس اختیار ہے وہ باپ کی طرف سے ہے اس لیے تو خدا اند نے یہ بات کہی اور یہ سمسی سے کہا قلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے آسمان اور زمین کا اختیار دیتا ہوں میرے عزیز مطی رسول کے انجیر اس کے 26 باپ میں 53 آیت میں لکھا ہے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تم من سے زیادہ میرے پاس ابھی مجود کر دے گا مگر وہ نویشتے کی کہ یوں ہی ہونا ضرور ان کی آنکھوں پہ پردہ تھا ہے خدا نے کوئی لکھے گئے ہیں نبیوں کی معرفت اب امال دو باپ تیسیت میں یوں مرکوم ہے جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرعہ لوگوں کے ہاتھ سب سے مسلوب کروا کرما ڈالا ابھی یہودی قوم جب پینت اس پلات اس نے کہا کہ میں اس کا کوئی جرم نہیں دیکھتا تو میں تمہارے لئے اسے چھوڑ دیتا ہوں اور براپا براپا ڈاکو جائے اس کو سوری دیتا ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں اسے سلیب دے اور براپا کو چھوڑ دے یعنی انہوں نے یسو کو سلیب چڑھا دی یسو کو کہا کسی سلیب دے یہ سارا اللہ انتظام جو تھا یہ خدا کی طرف سے تھا جس کی وجہ سے یسو کو سولی دیا گیا اور وہ ہمارے گناہوں کے خاطر سولی چلا یہ سایہ میں لکھا ہے لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھلے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان غنہ کی قربانی کیلئے گزرانی جائے گی میرے عزیز یسو سے پہلے لوگ بکلوں چھتروں کی قربانی دیتے تھے اور ہر سال قاہن قوم کے لئے قربانی دیتا تھا اور ان بکروں چھتروں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے تھے لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہ ہو سکتا پھر اس نے اپنے بیٹے کو اس دنگا میں بھیجا اپنے بیٹے کو قربان کیا تب ہم جو مسیحی لوگ ہیں جو مسیح کے ماننے والے ہیں ہم قربانی نہیں دیتے کیوں اگر ہم بھی قربانی دے تو ہمارے یسو کا قربان ہونا کدھر گیا ہمارے لئے ہمارا یسو قربان ہوا ہے اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے اور یہ کئی سالوں پہلے کی بات جو یسایہ کہتا ہے وہ کہتا ہے لیکن خدا آمند کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے اور اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لئے گزرانی جائے گی اس لئے میرے عزیزو ہماری خاطر ہمارا یہ سکربان ہوا وہ ہمارا نجات دیتا ہے اس نے ہمیں مخل سے دی ہے اس نے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں وہ قربانی کو پسند نہیں کرتا وہ ہمارے ہونٹوں کی قربانی پسند کرتا ہے وہ ہم جب خدا کے آگے سچی دل سے دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جوک جاتے ہیں یہ بات وہ پسند کرتا ہے تو میرے چیچو آئیے اسے اپنا سخصی نجات ہندہ قبول کریں اور دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آئے سب قبروں میں آدم سے لے کر اب تک کوئی دنیا میں ہے جو اس دنیا سے ریل کر گئے وہ قبروں میں ہے لیکن اگر یسو ہماری خاطر دکھ اٹھایا انسان بنا قبر میں گیا تیس سردن مددوں میں سے جی اٹھا اور زندہ ہو کر اب وہ آسمان پہ ہے اور عبدالعباد زندہ ہے رہے گا اور وہ آنے والا ہے ہمیں لینے کے لئے میرے دعاؤ اب وقت ہے کہ ہم توبہ کریں امان لائیں خدا کے آگے جھکیں تاکہ جب وہ آئے تو ہم بادن پہ اٹھا اس کے استقبال کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں تمہیں لینے آوں گا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا جہاں تم رہو جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے تو میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم یہ سمسی کرے تیار ہوں ہم اس کی دولن ہے وہ دولہ ہے آئیے میرے عزیزو ہم اپنے خدا آکھا